موسیقی 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 کی خلوی چھوٹ دے دی ہے بڑی خبر یہ کانون توڑنے والوں کو سبق سکھایا جائے کڑا سبق سکھایا جائے پردیش تختر کے ایک سو چھتے سو پتر میں گرفتار کیے گئے ہیں سالنپور میں پینتالیس بریادہ دیس سینلیس عرص کیے گئے آترس میں بیس گئے گرفتاری ہوئی ہے اور مراد آباد میں سات عاروپی پولس کی گرفت میں روز آباد میں چار امبیٹ کا نگر میں بھی تیس اپرادیوں کو گرفتار کیا گیا عاروپیوں کو گرفتار کیا گیا درسل کئی شہروں میں جس طرح سے کل ہنسا ہوئی جومے کی نماز کے بعد پردیش کے کئی شہروں میں پتراؤ ہوئی سی ایم یوگیز کو لے کر سخت ہیں سی ایم یوگی نے اس پتراؤ کے گھٹنا کے بعد ایک کو چسری بیٹھا کی ہے انہوں نے اپرادیوں اور شرارتی ترتوں کے خلاف سخت کاروائی کے نردش دیئے ہیں اب تک پولس نے کل ایک سو چھتیس لوگوں کو گرفتار کیا ہے پورے معاملے کو لے کر ایس ای ایس ہوم کاروائق ڈی جی پی ای ڈی جی لائنڈ آرڈر معاملے پر پینی نظر رکھے ایسا نردش مکہ منتری نے دیا ہے اتر پردیش میں پولس نے سہارن پول سے پینتالیس پریاغراز سے سینتے ساتھ رسم بیس مرادہ باد سے ساتھ فیروز آباد سے چار آم بیٹ کر نگر سے تئیس آس ساماجک ترتوں کو گرفتار کیا ہے یو پی میں شکروار کو جومے کی نماز کے بعد جم کر بھوال دکھا آپ کو پانچ تصویریں بھی دکھاتے ہیں کہ اس طرح سے الگ الگ حصوں میں پردیش کی سازش کی گئی شہروں کو سلگانے کی یہاں پر سازش کی گئی تھی سہارن پور میں بھیڑے کٹھا ہوئی سہارن پور مین سیچی سے لے کر دیوبن تک میں اسی طرح سے جومے کی نماز کے بعد اپدرہ ہوا مرادہ باد میں بھی پتر بازی ہوئی آلنکہ پولیس نے موچا سمالہ سمجھایا سب سے زیادہ ہنسا آگزانی پتراؤ بمبازی پریاغراج میں رکھی جمعے کی نماز کے بعد بھاری بواد شہر شہر سلگانی کی کس نے رچی سازش نوپور ویباد بہانہ یوپی ہے سلگانہ جمعے کی نماز کے بعد ست سے زیادہ بوال اگر کسی شہر میں دیکھنے کو ملا تو وہ تھا پریاغراج جمعے کی نماز کے بعد حالات ایسے بگڑے کہ پولیس کو ہوای فائرنگ تک کرنی پڑی آسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے اور پانی کی بوچھار کرنی پڑی گلیوں سے ہو رہی پتھر باجی سے ہر کوئی حیران تھا کہ آخر پردرشنکاری اتنے اگرکے ایسے ہو گئے کہ وہ جان لینے پر اتارو ہو گئے پتھر باجی میں کئی پولیس کرمیوں اور میڈیا کرمیوں کو چوٹے بھی آئی ہیں ہم اس وقت پریاغراج کے اٹالہ علاقے میں موجود ہیں یہاں پر دیکھیں کہ بھیڑ جمع ہو گئی ہے اور چونکہ جمعے کی نماز تھی اترکت پولیس بلتینات کیا تھا باوجود اس کے نارے بازی یہاں پر لگاتار چل رہی ہے ہنگامہ ہو رہا ہے اور جس طرح سے اٹالہ اس علاقے کی بات کریں تو آس پاس کی تمام گلیوں سے لوگ نکل کر کے باہر آئے ہیں اس کے بعد نارے بازی شروع کریے حالانکہ پولیس کی فورس یہاں پر موجود ہے اور پولیس نے ہلکا بل پریوک بھی کیا ہے جو تمام اس تھانیے لوگ ہیں وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو واپس بھیجنے کا پریاث کیا جا رہا ہے لیکن جس طرح سے جس طرح کی آشنکہ تھی کہ جمعے کی نماز کے بعد ہنگامہ ہو سکتا ہے وہ تصویر یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے پریاغراج میں اپدر بھی پھیلے پر پتھر لے کر آئے چوک علاقے میں پتھر باجوں نے پولیس پر پتھر برسائی اب پولیس ان پتھر باجوں کی تلاش مجھوٹی ہے آج دوپیر کوئی سٹی تھوڑی خراب ہوئی تھی کہ جب کافی سارے لوگ جو اس میں آگے چھوٹے بچے کی ہوئے تھے نوجوان تھے اور ہوں پہ ڈھانٹا باندھ کر آگے آ رہے تھے پہلے نارے باجی شروع کی جب ان کو سمجھایا بجائے گیا پہلے ایک بار گلی میں اندر چلے کے بھی گئے لیکن اس کے بعد انہوں نے پتھر ایٹا لے کر اور اس کے بعد پولیس کے اوپر پتھر آو شروع کر دیا بڑا سیم برتے ہوئے پولیس کے جوانوں نے کاروائی کی لیکن اب لگاتار فورس کا ڈپلائمنٹ بڑھا دیا گیا ہے اور اس تھی پوری طرح سے نیانترن میں ہے تو وہیں مراد آباد، سہارنپور اور دیو بند میں بھی جبر دس دھنگامہ دیکھنے کو ملا اب پولیس اپتربیوں کو ویڈیو اور سی سی ٹی وی کے ذریعے ڈھونڈنے مجھوٹی ہے دیکھیں آج بینا کسی پرمیشن پہ کہ جمعے کی نماز کے بعد کچھ لوگوں نے ابھدرو کرنے کا پریاس کیا جن کو بعد میں کھدیڑا گیا اب ان کے خلاف مقدمہ قائم کر کے ان کے گرفتاری کا پریاس کیا جا رہا ہے کافی لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا اور باقی جو ہمارے پاس ویڈیوز اویلیبل ہیں ان کے بیسز پہ سب کو ایڈنٹیفائی کیا جا رہا ہے کوئی بھی ایسا بھدروی اور جو اس طرح کی بھیڑ کا پارٹ تھا وہ چھوڑا نہیں جائے گا اس کے خلاف سکتی سے کاروائی کی جائے گی پردیش میں گھٹ رہے گھٹنا کرم پر سی ایم یوگی ایسی ایس ہوم اونیش عوستی اور کاروہک ڈی جی پی نظر بنائے ہوئے تھے اور سی ایم نے بھی آدیش دیئے ہیں کہ پدرشن کاریوں پر سکت سے سکت کاروائی ہو پریاب پولیس بل سبھی جنپدوں میں ہے پریاب جو ہے سترکٹہ برتی جاری ہے لگ بھگ اب سبھی جگہ شانتی ہے پریاب راج میں جو گھٹنا ہوئی جو سکتی ہوگی اگر کسی نے بھی جو ہے اناوشک روپ سے شانتی ویستہ بھنگ کرنے کا پریاس کیا ہے تو ان کے بھروت سکت کاروائی کی جائے گی تو ادھر جب تی سی ایم کیشو پرسائد مہوریا بھی پدرشن کاریوں سے سکتی سے نپٹنے کی بات کہتے نظر آئے تو وہیں سرکتے شہروں کی بیچ میتاؤں کی سیاسی سر بھی آگ میں دھیگا لے کا کام کر رہے ہیں پتھر بازی تو کہیں بھی ٹھیک نہیں لیکن مجبورن کرتا آدمی تو کچھ بھی کرتا وہ تو دونوں طرف سے ہوئی پتھر بازی ہوئی ہے جو کچھ بھی ہوئی ہے لیکن اکیلے مسلمانوں کو اس کا مجرم بنانا وہ ٹھیک نہیں ہے ان کے ساتھ جو کانپور میں جو مسلمانوں کے ساتھ زادتی کی جا رہی ہے بڑا سوال تو یہ ہے کہ آخر جمعے کی نماز کی بات ایسا کیا ہوتا ہے کہ جو بھیڑ اتنی اگر ہو جاتی ہے کہیں یہ پری پلانڈ ساجش تو نہیں کیونکہ جس طرح پتھر باز اپنے ساتھ کھیلوں پر پتھر لے کر آئی اس سے تو ساجش کی بھو آتی ہے پریاغراج سے مانویندر پرتاب سے ٹی نیوز اسٹیک اور اسی بیچ پریاغراج انسا سے جوڑی بڑی خبر ہے چھتی سے زارہ آروپی حراست میں لیے گئے ہیں پتھاؤ کرنے والوں کو چندھت کیا گیا ہے